جہاں تک نماز کا ذکر ہے تو وہ تو مکی صورتوں میں اس کا بے تہاشا مرتبہ ذکر موجود ہے لیکن یہاں جو ہے معاملہ سوم اس سے پہلے مکی دور میں سوم کا کہیں کوئی تذکرائی نہیں نہ عربوں میں اس کا نواج تھا یہ لصبی عربی زبان میں تھا گھوڑوں کے لیے گھوڑے روزہ رکھتے تھے رکھتے جاتے بیچارے انہیں رکھوایا جاتا تھا چونکہ عربوں کا جو معاملہ تھا وہ لوٹ مار پارت گری اور اس کے لیے انہیں چاہیے تیز رفتار سواری جاؤ حملہ کرو لوٹو مارو اور بھاگو اونٹ جو ان کی فضاء اور ان کے ماحول کے لیے مناسب تھا وہ زیادہ تیز دوڑ نہیں سکتا اپنی اس ضرورت کے لیے گھوڑا چاہیے تھا گھوڑے میں عرب کا سخت موسم برداشت کرنے کی عادت نہیں نازک جانور ہے وہ پیاسہ تو نہیں رہ سکتا سات دن تک جیسے کہ اونٹ رہ سکتا ہے بھوکا نہیں رہ سکتا وہ لوٹ کے تھپیڑے نہیں برداشت کر سکتا لہذا عرب اس کو رکھواتے تھے روزہ کھانا پیرا بند کیا اور اس کے جو ہے موں کر کے کھڑے ہو گئے جب گرم تیز ہوا چل رہی ہے خود تو اپنے آپ کو لپیٹ لیا اپنے گھتنے میں گھترا کہلاتا ہے وہ جو بھی کپڑا اوپر ہوتا ہے اور وہ اس گھوڑے کو جو ہے وہ ساری آگ اس پر برس رہی ہے تاکہ اس میں عادت پیدا ہو جائے جھیلنے کی برداشت کرنے کی تو جنگ کے محقے پر کہیں یہ دغا نہ دے جائے اگر یہی ہمت ہار گیا تو اس کا تو کیا گیا جائے گا تو ان تو اصل میں سوار ہے جو مارا گیا یہ روزہ ان کے ہاتھ تھا لیکن جب حضور آئے مدینے میں تو یہاں یہود میں روزہ کا رواج تھا وہ ایک تو آشورہ کا روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے پہلے یہ کہ ہر مہینے میں تین روزے اب اگر تیس کے تیس روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دئیے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جولائی کے تو جان نکل جاتی بہترین تنبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں اور یہ محصن سارے آ رہے ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا پہلا جو روزہ تھا تین دن کا اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر مسافر نہیں ہے بیمار بھی نہیں ہے طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے علی الاطلاق تھا یہ جب رمضان کے روزہ کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑا ہے یا کوئی خاتون بہت بوڑی ہے برداشت نہیں کر سکتی یا کوئی بیمار ہے کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے ہلاکت کا عدیشہ ہو سکتا ہے اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا عام طور پر صحت مند شخص بھی مسافر بھی نہ ہو اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی